رانہ صاحب پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ نہیں جی ہمیں بات تو کرنی ہوگی مگر پھر آپ نے یہ بیان دیا کہ نہیں ہم کوئی اور کیس بھی ان کے اوپر بنا سکتے جی ہم پہلے یہ کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہنے کا حوصلہ بھی اور ارادہ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بار بار یہ کہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی ڈیڈرشپ میں آپ اس میں رابطہ آپ اس میں بات ہونی چاہیے یہ جمہوریت کی بنیاد ہے میں ایک سیاسی کارپون کے طور پر سمجھتا ہوں کہ جب باریت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کا نکتہ نظر سنیں نہ صرف سنیں بلکہ اس کا احترام کریں تو ہم تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر میری ڈیڈرشپ بھی ہم تو یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کریں گے ہم تو کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم تو کسی کو چھوڑیں گے نہیں لیکن جب مخالف فریق کی طرف سے یا دوسری طرف سے مسلسل یہ بات آئے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں ہم ایک دفعہ کہیں اور وہ دس دفعہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں تو پھر تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز بیک کر رہے ہیں تو پھر ہم نے یہ کہنا جو ہے یہ چھوڑ دیا لیکن پھر یہ بات بھی کچھ ہلکوں کی طرف سے آپ جیسے جو انڈیپینڈنٹ ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف شایعہ کہ جی آپ نے تو ٹاک شوز میں بات کی نا ٹاک شوز میں جو بات ہوتی ہے وہ تو کوئی سیریس بات نہیں ہوتی اور آپ نے بات کی تو ٹھیک ہے آگے سے انہوں نے نفی میں جواب دے دیا تو پھر آپ بھی جو ہے وہ خاموش ہو گئے تو پچھلے دنوں پرائیم میسٹر آف پاکستان بیا شہباز شیف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جی بالکل آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ مذاکرات کی فاہم و تفہیم کی بیٹھ کے اس ملک کے ایکنومک ایشوز کو ریزولف کرنے اور پلٹیکل ریشوز کو ریزولف کرنے کی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر پیش کس بھی کی ہے بات بھی کی ہے اب اگر اس کے باوجود پھر جون کا رویہ اس کے بعد وہاں پہ تھا یا بعد میں ہے تو پھر اس کے بعد پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آخر ہم بھی تو پھر جو ہے وہ انسان ہیں ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ بار بار ہم ایک بات کریں اور وہ اس بات کو جو ہے وہ رد کرتے رہیں اور پھر ہم اس کے بعد دوبارہ وہی بات کریں یہ ممکن نہیں رانہ صاحب آپ تو خود وکٹم رہے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ماضی میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر جو ہے کوئی ان کا کیس جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے اور بار بار جو ہے تاریخ پہ تاریخ ڈالی جاتی ہے تو کیوں نہ ایز اگوڈ ویل جسچر حکومت جو ہے وہ چھوٹ دے خاص طور پر خواتین کو جو اس وقت جیل میں ہیں اس حوالے سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ رانہ صاحب سے مارا حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے جی جی رانہ صاحب حکومت کے پاس حکومت حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ جو نو مئی کے مقدمات ہیں ان میں سٹیٹ جو ہے وہ مدی وہ کیس جو ہیں وہ میرے یا میرے پارٹی کے کسی بندے کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا وہ ایک ادارے کے اوپر حملہ ہوا جو ادارہ اس ملک کے دفاع کا ذمہ لے مگر رانہ صاحب ریاست میں آپ حکومت وقت اس وقت نہیں ہیں کیا آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے ریاست کو نہیں ریاست کو انفلوئنس جو ہے وہ آپ کسی وجہ کسی بنیاد پر کر سکتے ہیں اب مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں ہیں اور عدالت جو ہے اگر ان کو بیل پہ رہا کرتی ہے تو کر دیں ہم تو اس پہ کوئی آئیل نہیں ہے اور کبھی اگر کسی عدالت نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے یا حکومت کے کسی پرد نے انہیں کسی معاملے میں جو ہے وہ کوئی بات کی ہے تو اس کے بھی ہم جواب دے ہیں لیکن پروسیکوشن جو ہے پروسیکوشن پرسور تو کرنا ہے نا پروسیکوشن جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیفنس کے ساتھ تو نہیں بل جائے گی مگر کیا حکومت ریاست کا حصہ نہیں ہے رانا صاحب نہیں ویسے تو ریاست کا حصہ اپوزیشن بھی ہے ٹھیک آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ اس کے اندر آپ کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے رانا صاحب دوسری طرف آپ کے جو قریبی دوست تھے مولانا فضل و رحمان آپ کے ساتھ رہے انہوں نے تحریک آپ کے ساتھ چلائی وہ بھی آپ سے بہت نراز لگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جی فل فور الیکشنز کیے جائیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں اب اس بار الیکشنز ہونے چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر ہونے چاہیے ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیا حل نہیں ہو سکتے جی ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے معاملات کوئی ایسے خراب بھی جی نہیں ہے اپنا موقف رکھنے کا پورا حق حاصل ہے اس کے لیے وائس کرنا جو ہے وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور وہ جو بھی مطالبہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن جمہوریت میں جو جمہوری قدریں ہوتی ہیں ان کو ہم بھی پیشے نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں پوری عبید ہے کہ بولانا فضل رحمان صاحب جو ہے وہ آئینی قانونی اور جمہوری قدروں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہ دور اپنا سیاسی موقف جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کوئی پسے پردہ کوئی ایسی کاوش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جس کے تحت آپ مولانا فضل رحمان کو جو ہے رضا مند کر لیں اپنی طرف لیں نہیں کوئی پسے پردہ والی بات نہیں ہوگی جب بھی ہوگی جب بھی ہم ابھی ان سے ملتے ہیں اور ان سے اپنی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنی بات ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ جو موقف رکھتے ہیں اس کو بابانگ دوحل وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں ہم بھی اپنا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو سیاسی جباتوں اور سیاسی قائلین کے درمیان جو ہے یہ رابطہ جو ہے یہ رہنا چاہیے یہ رابطہ ہی جمہوریت کی اصل بنیاد ہے تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا کے ساتھ ہم رابطے ہیں نہیں رانا صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف سے ایک ریزولوشن جو ہے وہ سامنے آئی اور اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جو الیکشنز کے اندر بے ذابطگیہ ہوئی ہیں اب آپ کی نیشنل اسیملی میں پارلومنٹ نے پاکستان کی پارلومنٹ نے اس کی مضمت ضرور کی ہے مگر یہ آوازیں پاکستان کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے آپ نہیں سمجھتے اگر معاملات کو آگے چلانا ہے ایک طرف سے مولانا فضل الرحمن صاحب ایک طرف سے پی ٹی آئے آپ نہیں سمجھتے کہ اچھی طریقے سے سیاسی طور پر معاملات کو چلانے کے لیے آپ کو جس طرح آپ نے پہلے ہلکے چار کھولے تھے اس طرح کوئی نہ کوئی آپ کو اقدام کرنا ہوگا معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن سب سے پہلا اقدام تو جمہوریت میں بیٹھنے کا ہوتا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اپنے مخالف کا نقطہ نظر احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں